دوستو پچھلے ویکلی نیوز اپ ڈیٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کی طرف سے دیا گیا پیس فارمیلہ ریجیکٹ کرنے کے بعد یوکرین پر بومبنگ کی تھی اور یہ بومبنگ یوکرین کے سیول ایریا پر کی گئی تھی ان بومبنگ کے بعد پریزیڈنٹ زرنسکی نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ یوکرین ان بومبنگ کا بدلہ لے گا اور انہیں کسی صورت بھی بھولے گا نہیں اور یوکرین نے یہ بدلہ سال دو ہزار تئیس کی پہلی ہی تاریخ کو لیا ہے نیو یر ایو پر یوکرین نے رشیا کے آرمی بیرکس پر حملہ کیا جن میں اب تک ریپورٹڈلی سکسٹی تھری ٹروپز ہلاک ہو چکے ہیں یہ حملے رشیا کے قبضے کے علاقے مکیوکہ میں کیے گئے اور رشین ایتھارٹیز نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی ٹروپز کی ہلاکت کی خبر بھی شائع کی اس طرح فیلحال کے لیے تو یوکرین نے رشیا کی طرف سے کیے گئے حملوں کا بدلہ لے لیا رشیا کا کہنا تھا کہ اس کے حملے یوکرین کی ملٹری پاور کو کم کرنے کے لیے کیے گئے مگر دوسری طرف یوکرین کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا ملٹری ٹارگٹس اچیو کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور رشیا یہ حملے کر کے وار کرائمز کا مرتقب ہوا ہے وار کرائمز کے کونسپ کو سمجھنے کے لیے آپ ماری وار کرائمز ان یوکرین کی ویڈیو کو ملاحظہ کریں اس تمام خون ریزی کے دوران ولاد امر پوٹن کا کہنا ہے کہ رشیا کی طرف سے اوفینسف کاروائیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی لہٰذا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ دو ہزار تیس بھی یوکرین کے لیے ایک مشکل سال ہوگا اور اس کی وجہ سے گلوبل اکانومی پر جو نیگٹیو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بھی جاری رہیں گے اور دوستو وار ہسٹریڈیا صرف رشیا تک ہی محدود نہیں بلکہ اسرائیل جہاں حال ہی میں بنجیمن نیتن یاہو گی فار رائٹ پولٹیکل پارٹی کی حکومت قائم ہوئی ہے اس نے بھی وائلنس کو بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے حال ہی میں کیے گئے ریڈز میں اسرائیلی فوج نے دو فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا جیسا کہ ہم نے اپنے پیچھلے ویکلی نیوز ابجٹ میں بتایا تھا کہ سال دوہزار تیس فلسطینیوں کے لیے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اور لیڈی سال دوہزار دو دوہزار چھے کے بعد فلسطین کے لیے سب سے خونخار سال تھا اسرائیل کے نئے سیکیورٹی ایڈوائزر اتمار بین گیویر نے آنے والے دنوں میں الاکسہ مسجد میں انٹر ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے تیاری کر رہا ہے بینجمن نتنیہو کی اس حکومت کو اسرائیل کی 74 سال کی ہسٹری میں موسٹ رائٹ ونگ گورنمنٹ کہا جا رہا ہے اور اس حکومت کا سٹیٹڈ ایجنڈا ہے کہ یہ اسرائیل کی حدود میں اضافہ کرے گا اور فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے نیبرز بھی ان کاروائیوں سے محفوظ نہیں رہیں اس کی لیٹس مثال سیریا میں کیے جانے والا مزل اٹیک ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ان اٹیکس میں حزباللہ کے چار فائٹرز کو مارا ہے اور اسرائیل ایسے حملے پچھلے سات ماہ میں دوسری دفعہ کر رہا ہے اور دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والی سیول وار کے بعد اسرائیل سیریا میں سینکڑوں اس طرح کے اٹیکس کر چکا ہے جس ائرپورٹ پر حملہ کیا گیا یہ دمشق کے ساؤتھ میں واقع ہے جہاں ہزباللہ فریقوینٹلی اپریٹ کرتی ہے اسرائیل کی موجودہ حکومت کے انڈر یہ خدشہ موجود ہے کہ اس طرح کی سٹرائکس میں مزید اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ سٹرائکس آگے چل کے سیولینز کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے دوستو وار ہسٹیریا پر کی جانے والی کوئی بھی گفتگو کم جون کے تذکرے کے بغیر نامکمل رہتی ہے کم جون نے بھی ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ نورتھ کوریا کی نیوکلئر کیپیبلٹی میں سبسٹینچل اضافہ کرے گا اور اس اعلان سے محض چار دن پہلے وہ دو میزل ٹیسٹ بھی کر چکا ہے لہٰذا دوستو ان تمام ڈیویلمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اب سال دو ہزار تئیس سے امن کی توقع تو بالکل نہ کیجے گا امن کے ساتھ ساتھ دنیا کی ایکنومک کنڈیشن سے بھی کچھ زیادہ اچھی امید نہیں آئی ایم ایف کی ہیڈ کرسٹلینا جورجیویا نے یہ اندیا دیا ہے کہ آنے والے سال میں دنیا کی ایک تہائی ایکنومیز ریسیشن میں ہوں گی اور اس کی وجوہات میں یوکرین بار، رائزنگ پرائسز، ہائر انٹرسٹ ریٹس اور چائنہ میں کرونا وائرس کا دوبارہ سے پھیلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کورویڈ کے پچھلے اثرات کی وجہ سے یو ایس، ای یو اور چائنہ کی ایکنومیز سلو ڈاؤن ہوئیں جس کا اثر ساری دنیا کی ایکنومی پہ آیا اور دنیا کی ایکنومی ابھی ان اثرات سے نکل نہیں پائی جو ایکنومیز سال دوہزار تیس میں ریسیشن کا سامنا نہیں کریں گی ان میں بھی ملینز آف پیپل کے لیے زندگی آسان نہیں رہے جس کی مین ریزن انرجی اور آئل پرائسز میں اضافہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے ممالک جن کی ایکنومیز ایمپورٹ پر ڈپینڈ کرتی ہیں وہاں روز مرہ کی اشیاء کی قیمتوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے افورڈیبیلٹی کے مسائل بہت بڑھ جائیں ایشن ایکنومیز چائنہ پر پریڈ کے لیے بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ چائنہ کی ایکنومی سٹرانگ رہے اپنے ایکنومک سلو ڈاؤن کو روکنے کے لیے چائنہ نے کووٹ پروٹکولز ختم کر کے اپنی ایکنومی کو دوبارہ سے کھول دیا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی سپلائی میں اضافہ ہوگا مگر آئی ایم ایف کے مطابق پہلا کوارٹر مشکل ہونے والا ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ دنیا کی لیبر مارکٹ میں اس وقت جو جابز پروڈیوس کی جا رہی ہیں وہ کوئی بہت ہائی پینگ جابز نہیں ہیں اس لیے لوگ ریسیشن کا برڈن فیل کریں گے ایسے میں پاکستان اور اس جیسی دوسری ولٹائل ایکنومیز پر اس لیسیشن کا اصل پہلے سے بھی زیادہ برا آئے گا پاکستان کی ایکنومی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں